اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ابو ذر بلالی آپ کی اسکرین پر میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کو اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں میری باتوں کو بھی باغور آپ سن رہے ہوں گے آپ دیکھیں اس ویڈیو کی خوبصورتی آخر اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہے اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہوا ہے میرا کہ ویسے تو شریعت اس چیز کی بلکل بھی اجازت نہیں دیتی ہمیں بلکل اجازت نہیں دیتی شریعت اس چیز کی کہ ہماری اسلامی بہنیں ہماری مسلم بہنیں میدان میں جائیں وہاں کوئی بھی گیم کھیلیں کوئی بھی کرکٹ وغیرہ کچھ بھی ہوکی وغیرہ کچھ بھی کھیلیں شریعت خیر اس کی اجازت کہیں سے کہیں تک نہیں دیتی کیونکہ پردہ اسلام میں ضروری ہے اور جب بیٹی گھر سے باہر جائے گی کسی میدان میں جا کر کے کھیلے گی تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھیں گے وہاں پر تو یہ بے پردگی ہے تو شریعت بہرکیف اس کی اجازت تو نہیں دیتی لیکن پھر بھی اس بہن کے جذبات کو آپ دیکھیں اس بہن کے حوصلے کو دیکھیں کہ جب یہ کہیں پر کوئی گیم کھیل کر کے فارغ ہوئی اور یہ ویجیتہ بنی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ جو میچ ہوتا ہے اس میں بھی جو ویجیتہ بنتی ہیں تو ان کا نا یوں کر کے ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا جاتا ہے اوپر اٹھایا جاتا ہے کیونکہ زمانے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس شخص نے جیت حاصل کی ہے اس شخص نے کامیابی حاصل کی ہے تو اس بچی نے جب وہاں پر میدان میں کامیابی حاصل کی تو کوئی غیر محرم کوئی دوسرا بندہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر یوں کر کے اوپر کرنا چاہتا تھا لیکن اس اسلامی بہن نے اپنا ہاتھ اس غیر محرم کے ہاتھ میں نہیں دیا اس سے پتا چلا کہ ہماری اسلامی بہنوں کو کس طرح سے اپنی اور اپنے پردے کی حفاظت کرنی چاہیے آپ اس بہن کی ویڈیو کو میں بار بار دکھا رہا ہوں خیر رپلے بار بار دکھا رہا ہوں اس ویڈیو کا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں کہ کس طرح سے اس بیٹی نے اپنے ہاتھ کو اس غیر محرم سے دور کیا ہے تو یہ ہماری بہنوں کے لیے ایک سبق بھی ہے ایک ہدایت بھی ہے ایک درس ہے اسی بات پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے ہماری اسلامی بہنوں کو یہ ایک چھوٹی چی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے کمنٹ بوکس میں بتانے کی کوشش کریں کل پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں جزاک اللہ خیر افید دارین السلام علیکم